بین بائیوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے؟ یہ تعلیم تھوڑے بتایا یہ تو میرا نبی بتایا میرے نبی کے در سے یہ خزانہ ملتا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان نظر آؤ یہ خزانہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے اور کہیں سے نہیں ملتا اور اب میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دیں اس نے ان کو ڈولی میں بٹھایا تو جنت میں یوں ہو جائے گا سبحانہ یعنی یہ میں ہوں اور یہ میرا امتی تین بیٹیاں اللہ ایک صحابی کا بھلا کرے کہنے کہ یا رسول اللہ جو تین نہ ہوں دو ہوں کا کوئی نہیں جو دو کو ڈولی بٹھائے گا وہ بھی ایسے ہی ہوگا ایک کا اللہ بھلا کرے کہنے یا رسول اللہ ایک ہی ہو اگر کام ہی کوئی نہ ہوئے پھر آپ نے کہا جو ایک کو ڈولی میں بٹھائے گا وہ بھی جنت میں یوں ہو جائے گا دس بیٹوں کی شادی کرو دس بیٹوں کی شادی کرو دس بیٹوں کی شادی کرو عجر ہے جنت کا وعدہ کوئی نہیں ایک بیٹی کو ڈولی میں بٹھا دو تو میرا نبی کہتا جنت نہیں یوں یوں ہو جائے گا یہ زندگی کون سکھائے گا میرا نبی سکھائے گا میرے نبی سکھائے گا ہمارے تو پورے ملک میں بیٹیوں کے لیے وراست میں کوئی حصہ نہیں سب کچھ بھائی کھا جاتے ہیں اور ہمارے زمیداروں میں بڑا ظلم ہے نقرانیوں سے جلیاں گوٹھے لگوا کے زمین پہ قبضہ ہو اور وہ بہنیں بھی اتنی صبر والی ہیں وہ چپ کر کے سہ جاتی ہیں ایک لفظیں بول دی کبھی کبھی کوئی آواز سننے کو ملتی ہے کہ کوئی کیس کو اس کروا لیے ورنہ وہ بیچاری صبر سے کڑوا گھونٹ پی کے چلی جاتی ہیں میرے نبی نے بیٹیوں کی غراست رکھی میرے رب نے بیٹیوں کی غراست رکھی اور غراست نہ دینا بیٹی کو بہن کو یہ اتنی بڑی چوری ہے جتنا کسی گھر میں جا کے چوری کرنا کسی بینک میں جا کے ڈاپا ڈالنا میں نے جن استاد محترم سے قرآن پڑھا تفسیر پڑھی میں ان کے پاس شہد کی بوتل لے کر گیا وہ دس روپے کی شہد کی بوتل آتی تھی لیکن میرے تو دس فیسے بھی نہیں لگے تھے اپنا جو میرے عاموں کا بافتہ اسے اتروا کے لے گئے کہا استاد جی آپ کے لیے شہد لائے ہوں کہاں سے لائے ہو میں نے کہا جی میرے اپنے باگ کا ہے میرے والدہ انت زندہ تھے میں نے کہا جی میرے اپنے باگ کا ہے اب میرے استاد کا سوال سننا فرما لے کہ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا یعنی جو میرے دادا کی زمین بنتی ہے اس میں میرے باپ اور بہنیں اور میرے باپ اور ان کی بہنیں یہ میری بھوپیاں اگر میرے باپ نے زمین میں سے حصہ دیا ہے تو یہ بوتل کا شہد حلال ہے اور اگر نہیں دیا ہے تو یہ حرام ہے میں نہیں لوں گا یہ تھا سوال کا منشاہ مجھ سے فرما لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا میں نے کہا یا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے باپ کی بہنیں کوئی نہیں شکر ہے اس لیے شکر اس لیے میں نے کہا کہ ہوتی تو کوئی نہ دیتے رواجہ نہیں تھا کہنے کہ اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا میں کہا جو حضور ہوں ہے حال اس لیے جمعہ ہی کوئی نہ ہو میں نے نہیں پتا جتا ہے کہ نہیں دیتا میرے جمعہ تو بات دے سوال کرو میرے جمعہ تو پہلے دے نہ کرو یہ شریعت بیٹیوں کو یہ حق دیتی ہے بہنوں کو یہ حق دیتی ہے جس نے دو بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھایا جنت واجب جس کی بیٹیاں کوئی نہیں بیٹی نہیں ہو میرے جو دادا تھے ان کے کوئی بیٹی دو بھائی تھے صرف میرا باپ اور میرا تایا بس دو بھائی تھے ساری وراست ان کی تھی لیکن اللہ نے دو دو بیٹیاں نہیں دی دو بہنیں دے دی اس نے اپنی بہنوں کو بیٹیوں کی طرح پالا اور شادی کی اور ڈولی میں بٹھایا اور جو باپ کی طرف سے حق بنتا ہے ان کے گھر پہنچایا تو میرا نبی نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا کیا آپ چاہتے ہیں اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے نیکی کا کبھی نہ رکنے والا سلسلہ تو مدد کریں بہترین صدقے سے اور دیجئے پانی کا توفہ ان کو جو اس نعمت سے محروم ہیں اپنے صدقات اور عطیات امٹی جے فاؤنڈیشن تک پہنچائیں چاہترین ڈالے پیاروں کے لیے جو بگنا دوتا کی پوزید چاہترین چاہترین پیارے موسیقی